السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو عوام کے اندر آج کل ایسا بہت مسئلہ پائے جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے اپنے اس بچے کی نام سے قربانی کی ہے اب اس سال ہم اپنے اس بچے کی نام سے قربانی کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں جو مالی کی نصاب ہے اسی کی جانب سے قربانی کرنا واجب ہوگا اگر آپ دوسری کی جانب سے کرنے تو وہ نفلی قربانی ہوگی وہ اس سے واجب ادا نہیں ہوگا تو جو شخص مالی کی نصاب ہے وہ اپنی جانب سے قربانی کریں اگر کسی دوسری کی جانب سے کر رہا ہے تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ قربانی اس کی نفلی قربانی ہوگی اس سے واجب ادا نہیں ہوگا تو ضرور یہ ہے کہ آپ اگر مالی کی نصاب ہیں تو آپ اپنے نام کے قربانی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو